اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سفر کا آخری بدھ یعنی سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے بدھ کا دن ماہ سفر سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے مہینے کا آخری میں جو بدھ جو بدھ کے دن آتا ہے اس دن کچھ حضرات کچھ رسوم اپناتے ہیں کچھ ضروری ضروری کام سمجھتے ہیں کرنا ضروری ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے مہینے میں سفر کے مہینے میں پورے مہینے میں آسمان سے مسیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور آخری بدھ کو سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں وہ مسیبتیں اوپر اڑ جاتی ہیں پھر اپنی جگہ چلی جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور اسی وجہ سے کچھ حضرات سفر کے مہینے میں بدھ میں سفر کے مہینے کے آخر بدھ میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے گسل صیحت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی جو ہے صیحت کے لیے گسل کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے اچھا کھانا پکاتے ہیں سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اچھا کھانا پکاتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں ایسا جیسا کہ عید ہے عید میں ہم لوگ پہنتے ہیں تو ایسا ہی سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احسان فتاوہ میں جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو ساٹھ فتاوہ محمودیہ جل نمبر پندرہ سفر نمبر چار سو دس جامعی الفتاوہ جل نمبر پندرہ سفر نمبر باون فتاوہ حقانیہ جل نمبر دوسفر نمبر چھالیس کھول کر دیکھئے گا یہی مسئلہ بلکل سراحتا لکھا ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ سمجھنا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اس کے متعلق میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے اس کی کیا حیثیت ہے یاد رکھیں یہ بلکل غلط بات ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے دلائل کے ساتھ میں نے بات پیش کی ہے یہ بات غلط ہے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یہ غلط ہے اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس لیے یہ سوچ دور کریں جہاں تک اچھے کھانے کی بات ہے سفر کے مہینے کے آخری دن آخری بدھ میں سفر کے ماہ سفر کے آخیر میں جو بدھ آتا ہے اس بدھ کے دن میں اچھا کھانا پکانا اچھا لباس پہننا اس کو ایک رواز دے کر رکھ دیا گیا ہے شریعت کا حکم بنا کر رکھ دیا گیا ہے یاد رکھیں من احدس فی امرنا حادا ما لیس منہ فہوا رد جو شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل کر دینا یہ مردود ہے اور یہ جائز نہیں ہے بدعت ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں احتمام کے ساتھ اللہ کے رسول نے کھانا اچھا کھانا کھایا اللہ کے رسول نے نیا کپڑا پہنا نہیں پہنا اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نے کیا نہیں کیا یعنی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے اور شریعت سمجھ بیٹھے ہو تم اسے تم شریعت سمجھ رہے ہو نئے کرنے والے کو برا بلا کہتے ہو اور کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ثواب کا کام ہے عید کا دن سمجھ رہا ہے اسے عید کے برابر تو نہیں سمجھتا ہے لیکن عید کی طرح منانے لگتا ہے شریعت میں اس کے کوئی وجود نہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب ثبوت نہیں ہے ثابت نہیں ہے تو اس کو شریعت سمجھ لینا یہ بیدھت ہے جائز نہیں اور بیدھت آپ کو جہنم کی طرف کھیج کر لے جائے آپ جدہ جہنم میں چلے جائیں گے اسی لئے یہ سوچ دور کریں آپ اگر اچھا پہننا چاہتے ہیں پورے مہینے میں جب بھی چاہیں آپ اچھا کھا سکتے ہیں اچھا پی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے لیکن ایک دن مقرر کر کے اور وہ دن جو شریعت کے طرف سے خسی کا دن نہیں ہے آپ خسی کا دن منانے لگیں گے خسی سمجھنے لگیں گے شریعت میں داخل کرنے لگیں گے ثواب کا کام سمجھنے لگیں گے تو جائز کیسے ہوگا یہ تو بیدھت ہو جائے گا یاد رکھیں سفر کے مہینے میں اچھا کھانا آخری بدھ میں اچھا کھانا پکانا اچھا لباس پہننا یہ سب غلط ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یہ سب غلط سوچ ہے اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اپنی اصلاح کریں دوسروں کی اصلاح کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی